سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا اللہ جب چاہیں جس کو جد دے جب چاہیں جس کو جلت دے یعنی کہ اللہ جب چاہیں عطا کرے جب چاہیں چھین سکتا ہے اسی طریقے کا ایک کیس آیا رہا ہے ایک بندے کی دو سال پہلے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اب اس کی آنکھوں کی روشنی باپس آ چکی کس طریقے سے آئیے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور جس نے قرآن کو جلایا تھا اس کے اوپر بھی ایکشن ہوگا اور سیودن کے بھی اوپر ایکشن ہوگا کیونکہ OIC کی جو بیٹھک بلائی گئی تھی امرجنسی یعنی 57 مسلم دیسوں کی جو بیٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک فیصلہ لیا گیا اس کے بارے میں بتانے والا ہوں آگے کئی ساری اپ ڈیٹ ہے تو ویڈیو کو انتک جرور دیکھئے گا آپ لوگ تو میں ہوں وسیم انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم اے ٹو جیڈ بلوگ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ میں آپ لوگ کو بتایتا رہا ہوں جو آ رہی ہے سوڈن میں ایک بندے نے قرآن کو جلایا تھا OIC کے ایکشن کے بعد میں کیا ہوا یعنی کی سوڈن کے پردھان منتری نے کہا تھا کہ ابھی بیکتی کی یہاں پر آجادی ہے اور یہاں پر بیروت پردشن کر سکتا ہے یعنی کی کسی بھی طریقے سے بیروت پردشن کر سکتا ہے تو قرآن جلانے کا ماملہ تھا اس کو صحیح ٹھہرایا تھا تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتائے یہ ایت کے دن ماملہ ہوا تھا قرآن کو جلانے کا اس کے بعد ہی OIC کی طرف سے ایک امرجنسی میٹنگ کے لئے کہا گیا تھا تو وہ اب کل ہوئی ہے جددے کے اندر امرجنسی میٹنگ اس کے بعد میں سوڈن کے پردھان منتری کس طریقے سے پلٹے ہیں تو اپ ڈیٹ میں آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں OIC کی بیٹھک ہوئی تھی کل جددہ کے اندر یعنی 57 مسلم دیسوں کا جو سنگڑھن ہے OIC اس کی بیٹھک ہوئی تھی اور وہاں پر جو بات چیت ہوئی ایک بڑا فیصلہ لیا گیا اپ ڈیٹوں بتایا جا رہا ہے کہا کہ کسی بھی دیس میں کسی بھی طریقے کا اگر اس طریقے کا ماملہ ہے تو سارے دیس مل کر اور اس پر ایکشن لیں یعنی جو بھی مسلم دیس ہیں سارے دیس مل کر اس دیس پر ایکشن لیں اور OIC کا کہنا ہے کہ ایسے ماملے میں سارے دیس کو ایک جو ٹھوکر اور کڑے سے کڑا فیصلہ لینا چاہیے OIC کی بیٹھک کے ترند بعد سیوڈن کی بیدیس منترالے نے ایک بیان جاری کیا آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کی نندہ کیے اور اس کام کو اسلامی فوبیا بتایا یعنی سیوڈن کے پردھان منترین نے کہا کہ یہ قرآن کو جلایا ہے بیرودہ پردرشن کیا گیا ہے یہ صحیح بتایا جیسے OIC کی طرف سے ایکشن لیا گیا ترند وہاں کی سرکار پلٹ گئی اب وہاں کی سرکار نے کہا ہے کہ نندہ کیے اور اسے اسلامی فوبیا بتایا ہے اور بہت ساری باتیں کہیں ہیں اور اپ ڈیٹوں بتایا گیا ہے کہ یہ عراق کا رہنے والا ہے ابھی بھی یہ عراقی ناغرک ہے تو عراقی سرکار نے کہا ہے یعنی کہ عراق سے بھاگ کر اور یہاں پہ سیوڈن بھی ہم رہ رہا ہے تو عراق کی سرکار نے کہا ہے کہ اسے ہمیں سوپ دیا جائے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے اب میں آپ لوگ کو وہ اپ ڈیٹ بتایتا ہوں جس بندے کی آنکھوں کی روشنی باپس آگی یہ معاملہ ہے الجیریہ کا یعنی کہ الجیریہ کے ایک گاؤں میں ایک شخص کی دو سال پہلے آگ کی روشنی چلی گئی تھی اور ان کا نام ہے احمد قادری اور یہ بندہ عید کے دوسرے دن مسجد کے اندر نماز پڑھنے گیا اور نماز پڑھنے کا انتظار کرنے سے پہلے یہ تصویہ پڑھنے لگا اس کے بعد میں جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے تو یہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے سب میں کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہونے کے بعد جیسے ہی مغرب کی نماز شٹارڈ ہوتی ہے اور دوسری رکعت کے سجدے میں جاتا ہے تو احمد قادری کا کہنا ہے کہ جیسے ہی میں دوسری رکعت میں گیا اور مجھے چٹائی نظر آئی تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور احمد قادری کا کہنا ہے کہ نماز پوری ہونے کے بعد میں میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ اب میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں اور وہاں کے سارے نمازیوں کو اس کے بارے پتا چلا اور وہاں کے امام کو بھی پتا چلا اس کے بعد سارے لوگوں نے قادری کا کہنا ہے کہ اللہ کو انہوں نے بہت بہت شکریہ کرا اللہ کا شکر کیا اس کے بعد میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری جو دعائیں تھی اسے قبول کیا اور مجھے دوبارہ سے یعنی کی روشنی عطا کی تو اس طریقے سے اللہ جس کو چاہیں جب عطا کر سکتا ہے اور جب چاہیں چھین سکتا ہے تو اللہ جب چاہیں کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے اور جب چاہیں کسی سے بھی چھین سکتا ہے تو اس بندے کی الحمدللہ روشنی واپس آگئی ہے تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے جروع بتائیے گا اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں بائیک سوار دو بدماسوں نے ایک راہ چلتی لڑکی سے موائل چھین لیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی کبھی کبھی اس طریقے سے بات کرتے ہوں گے تو یہ معاملہ ہے انڈیا کا تو انڈیا میں اس طریقے کے بدماس ہوتے رہتے ہیں یعنی یہ بدماس کسی بھی طریقے کی چوری کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے موائل کی حفاظت کریں اور ستر کریں کیونکہ رہا چلتے کوئی بھی آپ کا موائل چھین سکتا ہے پر ایک اپ ڈیٹ اور ہے جس سترہ سال کے بچے کو گولی ماری گئی تھی فرانس کے اندر ان کی دادی نے دنگا اور ہنسہ کرنے والوں سے اپیل کیے کہ اب اس کو روک دیجئے اور ابھی تک اس ہنسہ میں تیرہ سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اپ ڈیٹ میں بتایا جا رہا ہے فرانس کے پینتالیس ہجار پلس کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے یعنی کی اتنی ہنسہ ہوئی ہے فرانس کے اندر جو کی پینتالیس ہجار پلس کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے اور فرانس کے فٹبولر ٹیم کے لوگوں نے بھی ہنسک پردرشن کرنے کے لیے یعنی کی بروت پردرشن کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے جس بندے کو فرانس کے اندر گول عمار کے ہتیاں کی گئی تھی وہ بندہ ان کی ماں کا ایک لوتا بیٹا تھا اور وہ بندہ ہوم ڈیلیوری سرویس دیتا تھا یعنی کی وہ کار سے ڈرائیونگ کر کے ہوم ڈیلیوری کا سامان گھروں تک پہنچانے کا کام کرتا تھا اور ویڈیو کافی وائرل ہے اس بچے کی موت کس طریقے سے کی گئی تھی یعنی کی جیسے ہی اس بچے کی گاڑی کو روکتے ہیں روکنے کے بعد میں ایک بندہ پسٹول تان لیتا ہے اور ایک بندہ گا جیسے ہی تھوڑی بہت گاڑی ہلتی ہے وہ بندوک سے گولی چلا دیتا ہے تو اس طریقے سے اس بچے کی موت ہو جاتی ہے موت کے بعد میں کافی ہنسا ہوئی فرانس کے اندر کافی آگ جنی ہوئی کافی سرکاری سامان بیلڈنگوں کو جلائے گیا مطلب بہت ساری ہنسا ہوئی ہے یہاں پر تو یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیگا جس سے آنے والی و شن آپ لوگ کو مل سکے تو ملتے ہیں کسی نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ